بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ایک ایجوکیٹڈ دنیا کے بنانے میں ہمارا ساتھ دیں خاتون و ذرات یہ بات ہے 1966 کی یہ جو آپ سکرین پر چل رہے فوٹو کو دیکھ رہے ہیں یہ امریکہ کے مشہور اخبار کا فرنٹ پیچ ہے جس میں ایک پروڈکٹ کا اشتہار یعنی ایک پروڈکٹ کا پرچار چل رہا ہے اس کے ایڈورٹیزمنٹ ہو رہی ہے اور یہ پروڈکٹ کوئی اور نہیں ایک عورت ایک لڑکی ہے جس کے فوٹو کے نیچے اس کے پرائز بھی لکھے ہوئے ہیں اس کے شرائط ٹرمز اینڈ کنڈیشن بھی لکھے ہوئے ہیں جو کہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ امریکہ کس طریقے سے عورتوں کو سیل کیا کرتا تھا اس عورت نامی پروڈکٹ کا جو پرائز ہے وہ ہے ساٹھ ہزار امریکی ڈالر جو کہ انڈین چار لاک چوالیس ہزار روپے بنتے ہیں اور نبے دن کے اندر اندر آرڈر آپ کے ہوم ڈیلیوری کر دیا جائے گا اور قتل کی صورت میں آپ سے حکومت کوئی بھی سوال نہیں کرے گی لیکن اگر آپ اس کو نقصان پہنچاتے ہیں تو اپنے مال کے نقصان کے جرب میں آپ کو جواب دینا پڑ سکتا ہے اور اگر سودہ ہونے کے یعنی ڈیل ہونے کے بعد ایک سال کے دوران عورت اور لڑکی اب بھاگ جاتی ہے تو آپ کو یہ کمپنی جسے آپ نے عورت کو خریدا ہے ایک اور نئی لڑکی فری میں آپ کو دے گی یہ کاروبار کوئی چھپا ہوا کاروبار نہیں تھا کہ امریکہ کی گورنمنٹ کو اس کا پتا نہ ہو بلکہ فوج اور ڈیفینس منسٹری اور وہاں کی پولیس کی نگرانی میں قریب چوالیس چھالیس سال پہلے یہ کام کھلے عام ہوا کرتا تھا اور آج یہی امریکہ یہ عورتوں کے حقوق کے نام پر پوری دنیا میں بھاشن دیتا ہے اور چھوٹے چھوٹے ممالک کو غریب ممالک کو مجبور کر کے بلیک میل کرتا ہے یہی امریکہ آج پوری دنیا میں عورتوں کے حقوق کو لے کر نہ جانے کتنے ممالک میں اپنی اواج اتار چکا ہے جو کہ پچاس سال پہلے خود عورتوں کو ایسے بیچا کر سا تھا جیسے کہ یوز این تھرو والی کوئی چیز ہو کہ خرید دو استعمال کرو اور قتل کر دو یا بھگا دو